دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پسو پالن لون آپ کس پر کار لے سکتے ہیں گائیں بحیث پر لون آپ کو کیسے ملے گا پوری جان کر اس ویڈیو میں دیں گے اس لئے ویڈیو پر بنے رہے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں وینا سکیپ کیے دیکھیں تو اس میں بتا دیں کہ گائیں بحیث کا اگر آپ پالن چاہتے ہیں اور بیڑ بکری پالنا چاہتے ہیں مرگی پالن کرنا چاہتے ہیں مچلی پالن کرنا چاہتے ہیں اس سبھی پر لون ملتا ہے تو اس میں بات کر ل لیتے ہیں گائیں بھیس پر لون کس پرکار ملے گا اس کا پروشس آپ کو بتائیں گے آپ ایک گائے پہ لے سکتے ہیں ساڑھ ہزار کا لون اور ایک بھیس پہ ایس چیزار کا لون اس طرح سے چار لاکھ تک کا لون آپ کو بینا گارنٹی سرکار دے گی اور اس سے اوپر اگر آپ دس لاکھ کا لون لیتے ہیں تو اس میں آپ کی جمین کی فرد جہاں پہ آپ ڈیری فارم کر رکھا یا پاس اوپالن کر رہے ہو یا آپ کی کوئی کھیت ہے تو ان کی فرد ان کی ریجسٹری بینک آپ سے مانگ سکتا یا کوئی اور انے گارنٹی بھی لے سکتا ہے تو اس کے لیے بات کر لیتے ہیں کی جیسے آپ بینک سے لون لیتے ہیں تو اس میں ڈوکومنٹس کیا چاہیے ہوتے ہیں پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں تو اس میں اگر آپ کی پاس گائم بھیس ہیں تو ان کا آپ کو ہیلتھ سرٹیفیکٹ چاہیے ہوگا پسو کا بھیما چاہیے ہوگا آپ کا ٹھیک ہے پسو ہونے کا پرمان پتر بھی چاہیے ہوگا جو جو پسو چک چھل ہوتا وہاں سے آپ کا بنے گا اس میں آپ کا ادھار کارڈ پین کارڈ بینک کی پاس بک چاہیے ہوگی اور جو پسو ہیں ان کے فوٹو کے ساتھ آپ کی فوٹو چاہیے ہوگی اٹیج میں ٹھیک ہے تو یہ تو ڈوکومنٹس ہوگی اس میں چاہیے ہوگی بینک میں جانے کے لیے جو نورمل ڈوکومنٹ ہوتے ہیں آپ کے اس کے بعد آپ کو بینک میں جانا ہے بینک میں جانے کے بعد کیا کرنا آپ کو جو آپ منیجر سے بات کریں گے تو وہ آپ کو ایک فورم دے گا وہ فورم بھرنا اور اس سبھی ڈوکومنٹس آپ کو اٹیجمنٹ کرنے ہے ٹھیک ہے یہ تو فارم بھرنے تک کا ہو گیا دوستو تو اس میں آپ کافی بھائی پوچھتے ہیں کہ پسو انسورنس پسو انسورنس سے آپ پہلے تو یہ سرکاری ہوتا تھا لیکن پرائیویٹ میں ابھی تھوڑا مہنگا ہوتا ہے اٹھارہ سو روپے کے آس پاس ایک سال کا ہوتا ہے ایک پسو کا اور زیادہ بھی لے لیتے ہیں اٹھارہ سو سے تینہزار روپے تک ہو جاتا ہے ابھی فیلال ٹھیک ہے تو اس میں بات کریں تو پسو پالا نے کے لیے جب آپ آوے دن کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا جو سیبل سکور ہوتا وہ صحیح ہونا چاہیے آپ پر اپرادیک مقدمہ بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی اور اس طرح سے آپ کا اگر سیبل سکور صحیح ہے اور اپرادیک مقدمہ نہیں ہے اپنے لینڈ دن بینک سے پہلے صحیح کر رکھا ہے تو اس کے بعد میں جب آپ ڈوکومنٹ جمع کرا دیتے ہیں اور فورم بھر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بینک والے پندرہ دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ ویریفیکیسن ہوگا اس کے بعد میں آپ کا لون سیکشن کیا جائے گا تو اس کے لیے جب وہ بینک والے آپ کے گھر پہ بھی آتے ہیں ویریفیکیسن کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس پسو پالن کی کیا اگر وہ صحیح سے کنفرم کر لیتے ہیں کہ پورا دائے بھائی پوچھتے بھی ہیں کہ یہ پسو اسی کے ہیں یا وہ سب ہی جان کر لیتے ہیں کیونکہ آج کل سب ہی تیز ہوتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ پسو پالن پہ جب وہ ویریفیکیسن ہو جاتا ہے پورا کمپلیٹ تو وہ پروسس آگے بڑھاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے پھر ویریفیکیسن ہوتا ہے ایک بار پیسے ڈالنے سے پہلے لون جو کلیر ہوتا اس کا سیکشن ہو جاتا ہے لون تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ پھر سے ویریفیکیسن کرتے ہیں کہ جو پسو دکھائے تو ان کے پاس ہے یعنی وہ بینا بتایا آتے ہیں یعنی یہ کہ آپ کو کول کر کے آنگے کہ ہم آپ کی ویریفیکیسن کرنے کے لیے آ رہے ہیں اگر آپ پورا ویریفیکیسن سفل رہتا آپ کا تو اس کے بعد میں آپ کو لون دیا جاتا ہے پسو پالن پہ تو یہ چار لاکھ کا لون آپ لے سکتے ہیں ہم نے آپ بتایا اس حساب سے آپ اور اس میں کیا ہوتا ہے آپ ایمائی میں یہ بھر سکتے ہیں منتھل ایمائی کروا سکتے ہیں اپنی تین سال سے پانچ سال تک کا یہ لون آپ کا ہونے والا ساتھی ہو تو پانچ سال میں آپ یہ لون ریٹن کر سکتے ہیں تین سال میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کی بیازدر ہے وہ چار پرسنٹ سے سات پرسنٹ تک رہے گی دوستو